اسلام علیکم کلاس سیونتھ یونٹ نمبر تھری ایکسرسائز نمبر تھری پوائنٹ ٹو اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیسیملز کی کلاسز ڈیسیملز کو ٹو کلاسز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے ون ٹائپ ہے اس کی ترمنیٹنگ ڈیسیملز اور سیکنڈ ٹائپ ہے اس کی نون ٹرمنیٹنگ ڈیسیملز ترمنیٹنگ ڈیسیملز ایسے ڈیسیملز ہوتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ڈیوائیزر پر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے دینومینیٹر پر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں ایک لیمیٹڈ سا آنسر دے رہتے ہیں جب ہم ڈیسیمل پوائنٹ لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اسے آگے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک کمپلیٹ آنسر دے رہتے ہیں کمپلیٹ ڈیویزن ہو جاتی ہے ریمینڈر زیرو آ جاتا ہے تو اس سیچویشن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کونسا ڈیسیمل ہے ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل ہے جب بھی ہم ایک ریشنل نمبر دیا جاتا ہے تو اس کے نومینیٹر کو اس کے دینومینیٹر پر جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جب ہمیں نمبر چھوٹا آ جاتا ہے ڈیوائیزر سے تو ہم ڈیسیمل پوائنٹ لگاتے ہیں ڈیسیمل پوائنٹ لگانے کے بعد جب زیرو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک فائنائٹ نمبر میں آنسر دے دے کمپلیٹ ڈیوائیڈ ہو جائے اس کا ریمینڈر زیرو آنے لگے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل کی ڈیفنیشن آپ کی بک کے پیج نمبر 39 پہ دی گئی ہے ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل کی ڈیفنیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ڈیسیمل نمبر آپ کو ڈیسیمل پوائنٹ لگانے کے بعد فائنائٹ نمبر میں آنسر دے دیتے ہیں کمپلیٹ ڈیویڈن ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل ہے رک جانے والا جب ہمیں آنسر مل جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل ہے سیکنڈ وارنہ ہمارے پاس نون ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل نون ٹرمنیٹنگ ڈیسیمل سٹوڈنٹس وہ ڈیسیمل ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم ڈیسیمل پوائنٹ لگانے کے بعد جب ڈیوائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتی ان کی ڈیویڈن چلتی جاتی ہے کہیں بھی وہ جا کے سٹوپ نہیں ہوتی وہ ایک ہی نمبر پہ بھی سم ٹائم بار 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 ڈیوائیڈ ہونے لگ جاتے ہیں اور سم ٹائم وہ آلٹرنیٹ چلنے لگ جاتے ہیں بلوک ڈیجٹس بنا لیتے ہیں جیسے ٹو پھر سیون پھر ٹو پھر سیون پھر ٹو پھر سیون اس طرح سے جب وہ ڈیویڈ ہونے لگتے ہیں اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ پورٹ ڈیفرنٹ نمبر میں ڈیویڈ چلتی جاتی ہے کہیں بھی سٹوپ نہیں ہوتی تو اس کنڈیشن کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ کون سا ڈیسیمل ہے ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے اب ہم آئیں ایکزیمپل کی طرف مطلب جو ریشنل نمبر آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ نے کس میں ایکسپریس کرنا ہے ترمینیٹنگ ڈیسیمل میں تو یہ جو ہے نا ٹوئنٹی سیون بائی فیفٹی ایکچولی یہ ٹوئنٹی سیون ڈیویڈ بائی فیفٹی ہے یہ جو درمیان میں فریکشن کے سائن ہے اسے ہم ڈیویڈن کے سائن کے طور پر بھی لیتے ہیں ٹوئنٹی سیون ڈیویڈ بائی فیفٹی تو ہم نے ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی سیون ڈیویڈنڈ اندر رکھا اور فیفٹی ڈیوائزر تھا دینومینیٹر ڈیوائزر ہوتا ہے یہاں پہ بائی رکھ دیا پھر ایک دفعہ میں بتاؤں ٹوئنٹی سیون ڈیوائیڈ بائی فیفٹی اس میں ٹوئنٹی سیون ڈیویڈنڈ ہے اور فیفٹی جو ہے ہمارے پاس وہ ڈیوائزر ہے تو ہم اس پہ جب ڈیوائیڈ کرنے لگیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ٹوئنٹی سیون تو چھوٹا نمبر ہے یہ تو فیفٹی پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو پا رہا ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیسیمل پوائنٹ لگا کے ساتھ میں زیرو لگا لیتے ہیں پھر ہم اس ڈیسیمل کو اوپر جب شفٹ کرتے ہیں اس زیرو کھومس کے ساتھ انکلوڈ کر کے سے ٹو سیونٹی بناتے ہیں پھر فیفٹی کے ٹیبل میں جو اس ٹو سیونٹی کے قریب کہاں آئے گا ٹو فیفٹی پہ فیفٹی فائیوز آر ٹو فیفٹی ٹوئنٹی بچ کے اوپر زیرو ہم نے ایکسٹینٹ کیا زیرو کو نیچے لے کیا ہے فیفٹی فورز آر ٹو ہنڈرڈ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک لیمیٹڈ سا ایک فائنائٹ نمبر آ چکا ہے اور یہی ہمارا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہے یہی ہمارا اس کا آنسر ہے لکھیں گے ہم اس کو اس طرح ٹوئنٹی سیون بائی فیفٹی is equal to 0.54 یہ ہمارا یہاں پہ ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہم نے اس کو ایکسپریس کیا تو ہمارے پاس یہ آنسر بنا سیکنڈ کسٹین ہے ٹوئنٹی سیون بائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون ہم نے لکھا ٹوئنٹی ہم نے باہر لکھا ڈیوائزر ڈیویڈنڈ اندر لکھ دیا ٹوئنٹی سیون ڈیوائیڈڈ بائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی اب کیا کریں گے کہ ہم ٹوئنٹی وانز آر ٹوئنٹی سیون جہاں بچ گیا سیون چھوٹا آگیا ٹوئنٹی سے اوپر ہم نے پوائنٹ لگایا اور ساتھ زیرو ہم نے ایکسٹینڈ کیا پوائنٹ ہم نے اوپر موف کیا زیرو ہم نیچے لے کے آئے ٹوئنٹی تھریز آر سکسٹی یہاں پہ ہمارے پاس ٹین ریمینڈر آگیا ٹین اگین ٹوئنٹی سے چھوٹا ہم نے اوپر زیرو ایکسٹینڈ کر کے اس کو نیچے لائے ٹوئنٹی فائیوز آر ہنڈرڈ اب پھر آپ نے دیکھا کہ یہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے پوائنٹ لگانے کے بعد ہمارے پاس آنسر فائنائیٹ نمبر میں آ چکا ہے تو یہ پھر ہمارے پاس کون سا ڈیسیمل بنے گا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل اس کے بعد جو ایک اور قویسچن ہے ٹو بائی ہنڈرڈ ٹو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ٹو ہم نے اندر رکھ لیا ہنڈرڈ ہم نے باہر رکھا ٹو چھوٹا ہے ہنڈرڈ سے ہم یہاں پہ ڈیسیمل پوائنٹ لگائیں گے اور ساتھ اپنا زیرو ایکسٹینڈ کریں گے ٹوئنٹی بن جائے گا جب ڈیسیمل پوائنٹ اوپر جائے گا تو یہ ٹوئنٹی بن گیا ٹوئنٹی اگین ہنڈرڈ سے چھوٹا ہے ہم یہاں پہ ایک زیرو اور ایڈ کریں گے تو جب ڈبل ڈیجٹس ہم یوز کرتے ہیں ڈیویجن میں کٹھے تو اس وقت اوپر ہم ایک زیرو لگاتے ہیں تو یہ زیرو اوپر گیا یہاں پہ ہمارے پاس بن گیا ٹو ہنڈرڈ ہنڈرڈ ٹوزار ٹو ہنڈرڈ تو ہمارے پاس آنسر کیا بنا ٹو بائی ہنڈرڈ اس ایکوئلز ٹوزیرو پوائنٹ زیرو ٹو یہ ہمارا اس کا ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل کا آنسر آ گیا ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز وہ ڈیسیملز ہوتے ہیں کہ جب انہیں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو ڈیسیمل پوائنٹ لگانے کے بعد جب ان کا سلسلہ چلتے چلتے رک جاتا ہے ریمینڈر زیرو آ جاتا ہے تو انہیں ہم ٹرمینیٹنگ ڈیسیملز کہتے ہیں جو نون ترمینیٹنگ ڈیسیملز ہوتے ہیں انہیں جب ہم ان کے ڈیوائزر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ فلی ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اور نون ترمینیٹنگ ڈیسیملز کے بارے میں میں آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی اور کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ نے ڈیوائیڈ کیے بغیر ہی آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بتائیں کیا یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نون ترمینیٹنگ ہے وہ آپ کی کوششن نمبر ون میں ہے پہلے جب تک ترمینیٹنگ اور نون ترمینیٹنگ کا کانسپٹ نہیں آئے گا تو وہ آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے پہلے میں نے کوششن نمبر ٹو اور اس کے بعد کل کوششن نمبر تھری کرواؤں گی اور پھر میں آپ کو دیویزن کے بغیر ترمینیٹنگ اور نون ترمینیٹنگ فائنڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ نے ان سارے کوششن کی پریکٹس کر لینی ہے جو کوششن آپ کو سمجھنا ہے آپ پوچھ لیجئے گا